ہم اپنی لیولز آف میئرمنٹ والی گفتگو کو ہی آگے بڑھاتے ہیں اس سے پچھلے موڈیوز میں ہم دو لیولز آف میئرمنٹ کی گفتگو کر چکے ہیں نومینل اور آرڈینل اب ہم تھرڈ لیول آف میئرمنٹ جو ہے اس کی گفتگو کرتے ہیں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ یہ اس گفتگو کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ہم جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو نمبرز ہمارے پاس آتے ہیں ان نمبرز کے اندر موجود انفرمیشن کو انپیک کرنے کے لیے ہمیں لیولز آف میئرمنٹ کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ لیٹر آن جب میں ڈیٹا انیلیسس پہ پہنچتا ہوں تو ان میں سے ہر لیول آف میئرمنٹ کے ڈیٹے کے لیے الہدہ سے ٹیسٹ موجود ہیں تو جب تک مجھے اپنی ڈیٹے کے لیولز آف میئرمنٹ کا نہیں پتا چلے گا تو میں ان کا انیلیسس بھی شاید درست نہیں کر سکوں گا اب انٹرول ڈیٹا میں اگر آپ دیکھئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ڈیٹا انٹرول کہلائے گا تو اس کے اندر دو کریکٹریسٹکس تو لازم ہیں جو نومینل میں تھے اور آرڈینل میں تھے یعنی نومینل کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کا جو نمبر میں نے کلیکٹ کیا وہ اس کو ریکنائز کرنے کے صرف کام آتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی ڈیوز نہیں ہے آرڈینل میں میں نے یہ ایڈ کیا تھا کہ صرف ریکنائز نہیں کر سکتا بلکہ ریکنگیشن کے علاوہ اس کا آرڈر ترتیب بھی بتا سکتا ہوں کہ کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے کس میں وہ ویریبل والی کریکٹریسٹکس زیادہ ہے اور کس میں کم ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں لیکن وہاں آپ کو یاد ہو تو بات میں نے یہاں روکی تھی کہ آرڈر ڈیٹا میں انٹرول ضروری نہیں ہے فکسٹ انٹرول نہیں مثلا مثال کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے پوچھا تھا کہ ہم مجھے ہاکی کھیلنا پسند ہے اور جس نے اس میں فور سیلیکٹ کیا تھا وہ ہاکی کھیلنے کو کم پسند کرتا ہے بنسبت اس کے جس نے پانچ کو سیلیکٹ کیا تھا لکٹ سکیل پہ پانچ ہائیس نمبر تھا تو جس نے پانچ کو سیلیکٹ کیا تھا وہ ہاکی کھیلنا زیادہ پسند کر رہا ہے بنسبت فور والے کے لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں تھا اس میں کہ جتنا فرق ون اور ٹو والے میں ہے یعنی ہاکی کو پسند کرنے میں جو فرق ون سیلیکٹ کرنے والے اور ٹو سیلیکٹ کرنے والے میں ہے اتنا ہی فرق ٹو اور ٹری میں ہے اتنا ہی فرق ٹری اور ٹور میں ہے ہاکی پسند کرنے کا یہ میرے پاس کنفرمیشن نہیں تھی تو میں نے کہا کہ یہ data ordinal ہوگا اب اگر مجھے یہ بھی confirmation مل جائے کہ اس data پہ کسی دو consecutive numbers کے درمیان فاصلہ برابر ہے تو میں کہہ سکوں گا کہ یہ interval بھی ایک جیسا ہے مثال کے طور پر جو بڑی popular example ہم اس میں لیتے ہیں وہ temperature measure کرنے کی ہے آپ thermometer سے کسی object کا temperature measure کریں چاہے Celsius میں کریں Fahrenheit میں کریں آپ جس Kelvin میں کریں جس scale پہ مرضی کریں جب آپ اس کا temperature measure کرتے ہیں تو کیا ایک object کا میں نے measure کیا temperature تھا 31 دوسرے کا تھا 32 تیسرے کا تھا 33 تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا temperature کا difference 30 اور 31 میں ہے اتنا ہی فرق 31 اور 32 میں ہوگا اگر یہ بات آپ guarantee سے کہہ سکتے ہیں تو میں کے ساتھ یہ add کر لوں گا کہ اس نمبر میں nominal یعنی recognition order کے علاوہ ایک اور characteristics ہے کہ اس کے کسی بھی دو نمبر کے درمیان distance equal ہے اب یہاں distance equal سے مراد دیکھیں کیا ہے اگر میں نے کسی object کا temperature 31 degree Celsius سے بڑھا کے 32 degree کرنا ہو تو اس کو جتنی heat مجھے دینی پڑتی ہے اگر اتنی heat دینی پڑے کسی object کو 31 سے 32 کے temperature پہ لے جانے کے لیے تو دونوں کو کیونکہ equal amount of heat دینی پڑی تو میں کہوں گا کہ 31 اور 32 میں جو فاصلہ ہے یا heat کا difference ہے اتنا ہی فرق 32 اور 33 میں ہے تو دو consecutive interval ایک پہلا تھا 31 اور 32 اور دوسرا interval تھا 32 سے 33 ان دو consecutive intervals میں جو difference ہے وہ برابر ہو گیا اگر یہ چیز establish ہو جائے کہ کسی data set کے کسی بھی دو consecutive numbers کے درمیان difference ایک ایسا ہوتا ہے تو اس سے میں کہوں گا کہ میرے یہ بارا data interval ہے intervals اور interval ہونے کا دیکھیں فائدہ کیا ہے میں ان numbers میں بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ چار دو کا دو گناہ ہے چھے تین کا دو گناہ ہے کیونکہ intervals برابر ہیں سب کے درمیان سو number of times والی calculation جو ہے وہ اس data پہ کی جا سکتی ہے جس کے interval برابر ہوتے ہیں اگر interval برابر نہ ہوں تو آپ number of times والی calculation جو ہے وہ نہیں یعنی multiplication والے operation اس پہ apply نہیں کر سکیں گے یہی بات آپ کے سامنے میں نے سلائیڈ میں وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ interval data جو ہے اس کے intervals بھی equal ہوتے ہیں مراد کیا ہوئی اس میں تین characteristics ہو گئے پہلا کہ جو بھی number ہوگا وہ اس variable کو recognize کرنے کے کام آئے گا جیسے nominal تھا اس میں nominal والی صفتیں بھی ہیں اس میں ordinal والی صفتیں بھی ہیں اور ordinal کے علاوہ اس میں ایک اضافی صفتہ بھی ہے کہ اس data میں کسی دو consecutive numbers کے درمیان distance جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے تو لہٰذا ایسے تمام data sets جن میں دو consecutive values کے درمیان فرق برابر ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ یہ interval data ہے اور اس پہ وہ تمام test supply ہو سکتے ہیں جن میں number of times کا استعمال ہوتا ہوگا سو اس بات کو آپ دی گئی مثالوں سے مزید وضاحت کے لیے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس کو مختلف جگہوں پہ کتاب سے یا کسی اور جگہ سے دیکھ سکتے ہیں جو مثال میں نے دی یہ سب سے popular اس کی use ہونے والی example ہے جس سے آپ کو بہ آسانی یہ سمجھ آتا ہے کہ interval سے ہمیں کیا مرات لینا ہوتا ہے موسیقی